ناظرین اظہار خیال کا یہ سلسلہ پروفیسر عمیداللہ صاحب سے شروع ہوا میں چاہتا ہوں کہ اب ڈاکٹر فرحد حسن صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں میں بہت شکر کہ اظہار ہوں وائیس چانسلر کے انہوں نے مجھے یہ موقع دیا میرے لیے پہلا تجربہ تھا جہاں پہ لیکچرز بھی اردو میں ہوں اور ڈسکشن بھی اردو میں ہوں مجھے کچھ موقع ملا اس کا بھی کہ میں سٹورنٹ سے اور ریسیج سکولر سے انٹرائک کروں تو میں سوچتا ہوں کہ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کچھ رائے دے دوں اس سلسلے میں کہ سوشل سائنس کو جب اردو میں لانے کی کوشش کی جائے تو کیا کیا مرحلیں ہیں میرا خالی یہ ایک اہم سوال ہے اور مجھے بار بار احساس ہوا کہ اس مسئلے پہ بحث ہونی چاہیے کیونکہ ایک تو یہ ہے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سوشل سائنسز جو ڈسسپلن ہے وہ انگریزی کے کنٹرول میں ہے ہیجمنیک کنٹرول ہے تو صرف اردو سے سوشل سائنس کی جا سکتی ہے یہ بڑا مشکل ہے ساتھ یہ بہت اچھا ہے کہ ٹیچنگ ہردو میں ہوتی ہے لیکن میرا خیال ہے اگر یہاں کے سٹوڈنس کو ریلیونٹ ہونا ہے یہاں کے سٹوڈنس کو چمکنا ہے تو اس یونیورسٹی کو میری رائے میں جتنا ایمفیسس ٹیچنگ میں ہے اتنا ہی برابر ایمفیسس ٹانسلیشن پر ہونا چاہیے بکس ادوائز آپ جو کام کر رہے ہو وہ بہت پچھلا کام ہے یہ میں علی گر سے آمو شاید آپ بھی علی گر سے آئے ہیں اور ہمارے جو سرسید احمد خان کا جو پروجیکٹ تھا مارڈنائزیشن کا اس کا پہلا پہلو ٹرانسلیشن ہی تھا اور سب سے پہلے انہوں نے اس ریفارم کے پروجیکٹ کو ٹرانسلیشن سے ہی شروع کیا تھا تو میرا خیال ہے کہ پہلا جو چیز بہت ضروری ہے بکس اس کے بنا بہت دکت ہے بہت دکت ہے یہاں پہ سوشل سائنس میں شاید سائنس میں اتنی نہ ہو سوشل سائنس میں ہے ایک دوسرا مجھے یہ بھی فیل ہوا کہ صرف ٹرانسلیشن سے بات شاید نہ بنے کیونکہ دوسری جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہر علم بہت تیزی سے بڑھا ہے اور آپ جن پروجیکٹس کو جن کتابوں کو جن مضمونوں کو ٹرانسلیٹ کرتے ہو وہ دس سال بیس سال پرانے ہوتے ہیں اور جب تک وہ آتے ہیں وجود میں جب تک اس کو پڑھتا ہے بچہ تب تک وہ آوڈیٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں تو ایک چیز بہت ضروری ہے میری سمجھ سے کہ آپ اردو پلس بولیے لیکن اردو پلس کمبھانے انگلیش مائنس نہیں ہے بینا بینا اس کے بہت مشکل ہے سوشل سائنس میں کچھ کر پانا دوسری چیز مجھے یہ بھی لگتی ہے ایک ایسا ڈسسپلن ہے جس میں آپ کی آواز بہت اہمیت رکھتے ہیں وہ اس لیے اہمیت رکھتے ہیں بکرس آپ جس لوکیشن سے بات کرو گے ہے کیا سوشل سائنس سوشل سائنس ہے سماج کو سمجھنا اور سماج کو سمجھنے کے لیے ہر طبقے کے ایکسپیرینسز میٹر کرتے ہیں یہ ایک وہ طبقہ ہے جس کا ایکسپیرینس سوشل سائنس کی نالج میں نہیں ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا انٹروینشن بھی ہونا چاہیے ان شیپنگ دی فیوچر او سوشل سائنس اس کے لیے دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایک تو آپ کی لوکیشن ہے مارجنل لوکیشن کبھی آتی نہیں ہے آواز اس میں اور اس کو لانے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ یونیورسٹی اور مانو کا ایک بہت اہم رول ہو سکتا ہے دوسری دکت جو ہے وہ آج کل بہت اہم ہے جو ہو سکتا ہے ادھر آپ کو ایکسیپٹیبل ہوں یہ سجیشن سے دوسرا میں جیے لگا کہ ایک جو بہت بہت کانٹیمپری پرابلم ہے وہ ہے سوشل سائنس ہیز لاؤس اس ریلیونس اور اس ریلیونس کو کیسے دوبارہ لوٹایا جائے یہ بہت اہم سوال ہے میں ہسٹری پڑھاتا ہوں میں تو برابر اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہا ہوں کہ جو میں کلاس روم میں پڑھاتا ہوں اس کا سماج کے بلیف سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کو ہم کہتے ہیں ہیروز سماج کہتی ہو ویلینس ہیں جن کو ہم ویلینس کہتے ہیں سماج کہتی ہو ہیروز ہیں پدمہ وطی جس کا کوئی وجود نہیں ہے اس پہ لوگ جان دیتے ہیں انارکلی کی قبر ہے لاہور میں جس کا کوئی ہسٹری میں ثبوت نہیں ہے تو یہ بہت اہم سوال ہے کہ سوشل سائنس کی ریلیونس سماج میں کیا ہے اب اس کی ریلیونس اس لئے ختم ہوئی ہے بکوز تھوڑی سی انگلی بھی بولو there is a پروفاون ڈسکانیکٹ between اکیڈیمک سکولرشپ اور پاپولر بلیفز اب وہ ریسٹور کیسی کی جائے اس کے لئے ورنیکلر لائنگوڈجز بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن ورنیکلر لائنگوڈجز ایک پیٹ سے نہیں چل سکتے ورنیکلو لائنگوڈجز کو انگلیش لانی ضروری ہے بکوز اگر آپ کے پاس انگلیش نہیں ہے تو وہ لائنگوڈج بھی نہیں ہے جس سے آپ دوسرے تک بات کر سکیں آپ کی بات ایک دائرے تک محدود رہے گی لیکن سوشل سائنس مین سٹریم میں وہ آواز ختم ہو جائے گی نہیں آ پائے گی تو وہ ٹولز وہ وکیبلری وہ لائنگوڈج وہ سوچ بھی ضروری ہے اپنے سوالات اپنی باتیں لانے کے لئے ایک جو مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ریلیونس ختم ہوئی ہے سوشل سائنس اس کی وہ اس لیے کہ جو سوشل سائنس ہوئی ہیں ہم نے اب تک جب تک کری ہیں وہ اس میں ایک بیسک پرابلم ہے شاید آپ لوگ اس بات سے متفق ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تک سوشل سائنس میں وہ فریمورک نہیں ہے جو ڈیفرنس سے انگیج کر سکے فریمورک جو ہے وہ ہوموجینس ہے فریمورک سافر سٹیڈی جو ہیں وہ انسولر ہیں اور ڈیفرنس سے انگیج میں بہت کام ہے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ سوشل سائنس وہ تھوڑی سی سوڑا سا انٹیگریشن ہے اور کیونکہ انٹیگریشن ہے تو وہ نیشن بیلڈنگ کا پروجیکٹ ہے تھوڑی سی دکھت ہو شاید لیکن کیونکہ نیشن بیلڈنگ کا پروجیکٹ ہے ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ نیشن بیلڈنگ کے پروجیکٹ میں بہت سکلوجن ہوتے ہیں بہت سائنس ہوتے ہیں وہ سائنس سوشل سائنس میں بھی آئے ہیں وہ سوشل سائنس میں بھی آئے ہیں یہ وہ لوکیشن ہے جہاں پہ ان چیزوں کو کوشن کیا جا سکتا ہے ایک نیا پیراڈائم دیا جا سکتا ہے یہی میرا امید ہے شکریہ